بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ انڈا برڈ کی ریسی پی شیئر کر رہیم جو کہ بہت ہی کیوٹ کاریزی ریسی پی ہے اور صحیح سے برپور ہے چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے دو انڈے لے کے میں میں نے اس کو بوائل کے اندر ڈال لیا اب اس کو ہم تھوڑا سا پھینٹ لیں گے اب اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ڈال لیں گے دو سب سمچھ لے کے اس کو بریک فائن چاپ کر لیا یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا سب ادنیہ ٹنڈیوں کو سمیت کر لیا یہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بندگو بھی اس کو ہی فائن چاپ کر لیا دو ٹیبل سپون کے قریب پیاز اس کو بھی فائن چاپ کر لیا دو ٹیبل سپون کے قریب ٹیبل سپون بھی ملوک اس کو بھی فائن چاپ کر لیا ایک ٹیبل سپون گاجر اس کو بھی بریق فائن چاپ کر لیا ایک ٹیبل سپون بیسن 1 ٹیبل سپون کتو ہی لال میچ ہلتی وان پینچ کے قریب نمک وان پوٹی سپون سے تھوڑا زیادہ کالی میچ وان پوٹی سپون زیرا وان پوٹی سپون اور ایک پینچ کلونچی دو ٹیبل سپون دودھ اب ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اب دب ایک اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب ایک ایک بریڈ سلائس اٹھائیں گے اس کوڑنڈے والے مکچر کے انتر ایسے ٹیپ کریں گے اب اس کو فرائی پین کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑا سا مٹیریل بھی اس کے اوپر لگا دیں گے نیچے سے جیسے ہی جو گولڈن ہوگی پھر اس کی سیڈ چینج کریں گے آپ اس کی سیڈ چینج کر دیں گے اور دوسری سیڈ سے بھی ایسی گولڈن ہونے تک سرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسری سیڈ سے بھی کلر آ گیا ہے ایسی اب ہم سارے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا طاقت سے برپور ناشتہ ریڈی ہو گیا آپ اسے بچوں کو بناتے ہیں خود کھائیں یہ بہت ہی صحیح سے برپور ہے جو بچے سبجیاں نہیں کھاتے ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے آپ اسے جو ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ